نواز شریف جی آئی ٹی کے حکم پر فرانزک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل فرانزک ٹیم نے ساڑھے چار سال کے بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانہی مولل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درخواست کی سماعت ہائی کوٹ نے وکیل کی حدم پیشی پر سماعت کل تک ملتوی کر دی قائد آزم سولر پاور کمپنی میں مہنگے چھے کے دینے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں بھی گھڑ بڑھ ہوئی وزیراعلا کے سپیشل مونیٹرم یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیراعظم کی حدایت پر خصوصی آڈٹ شروع صاف پانی کمپنی کے ساتھ ملزیمان کی درخواست زمانت منظور ہائی کوٹ کا رہا کرنے کا حکم سابق سی ای او صاف پانی وسی مجمل انجینئر کمرس سلام آفتاب ادنان ظہور احمد جوگر کی درخواست زمانت منظور جسٹس ملیک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ملزیمان کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا حکومت اور اپوزیشن میں قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا فارمولا تیپ آ گیا حکومت کو اکیس اور اپوزیشن کو انیس کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی صحت، زرات، خزانہ، داخلہ، جیل، خانہ جات، اوقاف، ایکسائی، سکول، ایڈوکیشن، مواصلات کی قائمہ کمیٹیاں حکومت کے پاس آپاشی، لائف سٹاک، زکاہ، تیشرا کی کمیٹیوں کی سربراہی بھی حکومت کو مل گئی اپوزیشن کو ہاؤسنگ، محولیات اور انڈرسٹری کی کمیٹیوں کی سربراہی دینی کا فیصلہ پنجاب کے موقع شہروں میں سرکاری طور پر میاری مویشی منڈیوں کے قیام کا فیصلہ کیچل مارکٹ کمپنی کو نئے قطوط پر استوار کریں گے پہلے محلے میں چھ شہروں میں موجل منڈیاں بنیں گی معیشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانی کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسز کو ایک فورم پر اکٹھے کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسوں کو ایک فورم پر لانے کا اعلان سوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ایک فورم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی تین سو درختوں کی کٹائی پر محکمہ محلیات کے تحفظات لڈی اے نے شوکت خانم چوک سگنل فری منصوبہ ہی ختم کر دیا شوکت خانم چوک میں چار سگنلز نصب کر دیے گئے نظریہ پاکستان ٹرس سے آنے والی ٹریفک کو شوکت خانم سگنل پر دھکنا پڑے گا بند روڈ پر بیس گھنٹے کی جدو جہد کے بعد فیکٹری میں لگی آگ بھجا دی گئی کولنگ کا عمل جاری ربر اور گھتے کی فیکٹری مکمل طور پر جل گئی آتش زدگی سے فیکٹری ملازم محمد نظیر جاوہب لاش ہسپتال منتقل کروڑوں روپے کا سمان جل کر راک تیہ خانے میں آگ لگنے کے باعث زیادہ نقصان ہوا ڈیپیٹی میئرز کے اختیارات زونز کی سطح تک محدود زونل افسران کی ٹرانسپر پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپیٹی میئرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عثمہ نے ڈیپیٹی میئرز کو با اختیار بنانے کی بجائے سفارش اور ریپورٹنگ تک محدود کر دیے مونسون سیزن سے قبل واسہ متحرک نالوں کی صفائی ستھرائی اور مٹی رکالنے کا ملجاری ایل او ایس نالے میں تیسرے روز بھی کرینوں کی مدد سے مٹی اور کورا کٹ کٹ نکالا جانے لگا گلبرگ گرین کی صفائی کا عمل بھی جاری ہے لالپل کے نال روڈ پر واسہ ایمینسٹی سکیم کے کیمپ کا افتتہ وائس چیئرمن واسہ شیخ امتیاس نے سڑک کے کنارے کھلی کچھے ہی بھی لگائی شہری سکیم سے فائدہ اٹھا کر غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی بنائیں وائس چیئرمن واسہ کی ہدایت سوئی نورڈن گیس اور واسہ میں پانی کے بل کی ادائیگی کا معاملہ ہائی کورٹ نے واسہ کو جواب دیرے کے لیے محلت دی دی سوئی نورڈن گیس کی واسہ کے پانی کے استعمال کے ایکو فائٹ چارجز طلبی کے نوٹیس کرا دینی کیسا تھا لیو ایم سی کے نئے چیف ایگزیکیٹیف خالد نظیر وٹو نے چارج سنبھا لیا شہر کو صاف شفاہ بنانے کا عظم عوام جل چمکتا ہوا لاہور دیکھیں گے صفائی سے متعلق تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم چلانے کا بھی اعلان سرکاری زمینوں پر قبضے کا انسام افزل کھوکر نے سیشن کورٹ سے درخواست زمانت واپس لے لی مدعی تفتیش کے دوران پیش نہیں ہو رہا تفتیشی افسر ایڈیشنل سیشن جج نے افزل کھوکر کی درخواست زمانت واپس کر دی کھوکر برادران کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درچ ہے ناجائز اساس آجاد کیس آہد چیما کے جوڈیشن لیمان میں چودہ روز کی توسیع احتساب عدالت کا تیرہ فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آہد چیما نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائدادیں بنائی نیپ پروسیکیوٹر ادیات کی تیمتوں میں زافے کے خلاف جماعت اسلامی کا شیخ زید ہسپتال کے باہر احتجاج کارکن سبز جیکٹ پہن کر مظاہرے میں شریک مریضوں کے لوہاہکین کی بھی احتجاج میں شرکت تعلیمی اداروں میں کتاب لگانے سے پہلے اجازت لی جائے پنجاب ٹیکسٹ بوک بورڈ ایتھارٹی کی تعلیمی اور اشارتی اداروں کو بارننگ پندرہ مارچ تک کتابوں کی منظوری کے لیے مستویدہ پی سی ٹی بی کو جمع کروانے کی ہدایت غیر منظور شدہ کتابیں پڑھانے والے سکولز اور ناشر کے خلاف کارروائی ہوگی وزیر زراد نومان نگڑیال کا خیب پختونخواہ کے غوزیر محب اللہ خان کے ہمراہ وادامی پاک سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ انتظامیہ اور آٹیوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے صوبائی وزیر نومان نگڑیال کا کہنا ہے کہ آٹیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے منڈی کی سڑکوں کی تعمیر سیوریڈ سسٹم ٹھیک کروانی کی بھی چکین دہانی کروائی جیلوں میں کھانے کے اوقات کا تبدیل جیل میں ناشتہ صبح ساتھ سے آٹھ بجے کے درمیان ہوگا دوپہر کا کھانا بارہ بجے سے ایک بجے اور رات کے کھانے کے اوقات شام چھے سے سات بجے تک مقرر آئی جی جیل خانہ چاتھ مرزا شاہی سلیم بیک کی افسران کو ہدایت یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذبائی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشیست پیسے کی دور سے باہر نکل کر سوچ نہ ہوگا خود کا مواصنہ دوسروں سے کریں امریکہ سیائی ماہی نفسیات ڈاکٹر شوانہ مختی کا طلبہ کو لیکچر سینئر صحافی محسین گرائیہ کی والدہ کی نماز جنازہ جوہر ٹاؤن میں آدھا نماز جنازہ میں آئی جی خانہ چاتھ مجیدور ایمان شامی ایجاز چوہدری ارشدن ساری سمیس صحافتی برادری سیاسی اور سماجی شخصیات اور عزید و اقارت نے شرکت کی مرحومہ کے سالے سواق اور بلندی درجات کے لیے فاتحہ خانی شہر کے افق پر بادلوں کے ٹیرے سوب صویرے مختلف علاقوں میں ریم جیم بارش کا سپیل آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان کہیں بوندہ باندھی تو کہیں بادل کھول کر برسنے کی پیش کوئی الہمرا ہال میں منٹو فیسٹیول کا دوسرا روز اتکتہ ہی روز صادت حسن منٹو کے دو افثانوں پر ٹیٹے پلے ٹوبہ ٹیک سنگ اور منٹو سے ملیے پیش کیے گئے شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت اور پاکستانی فیلم پرواز ہے جنون پھر سینیما گھروں کی زیند بنے گی یکم سے ساتھ پروری تک فیلم سینیما گھروں میں چلے گی فیلم 22 اگست 2018 کو ریلیز ہوئی تھی